مکمنتری یوگے دیتنات کے گرہ جنپت گورکپور میں میٹرو ریل کے روٹ اور گتی روت کو سمجھنے کے بعد عدی کاریوں نے اپنی موہر لگا دی ہے شکروبار کو پرمک سچیو آواز ایوم نیوجن دیپک کمار نے لکنو میٹرو ریل کارپوریشن رائٹس دیلا پرشاسن لوک نرمار ویبھاگ اور جی ڈی اے کے افسروں کے ساتھ میٹرو روٹ کا نرچھڑ کیا اور شام کو مکمنتری سے ملاقات کی اور میٹرو ریل کے سنچالن سے لے کر اس میں فور لین کے چلتے آ رہی بادہوں سے جڑی جانکاریوں کو بھی انہوں نے سی ایم کے سامنے رکھا شکروبار کو پرمک سچیو دیپک کمار منڈلائیوک جہنٹ نارلیکر ڈی ایم کیو جہنٹ پانڈین جی ڈی اے اپادیاچ اے دینیش کمار ایل ایم آر سی کے ایم ڈی کمار شکیشو رائٹس کے منیجر پریانک ایٹوریا واللوک نرمان ویبھاگ کے افسروں نے میٹرو روٹ کا نرچھڑ کیا ریلوے اسٹیشن دھرمشالہ گورکنات مندر میڈکل کالیج گولگھر مہدیپور سمیت کئی اسثانوں پر رکھتے ہوئے ادھیکاریوں نے میٹرو اور فور لین کے لے آؤٹ پر بات چیت کی ادھیکاریوں نے بتایا کہ میٹرو کا پہلا روٹ شیام نگر برگدوہ شاستری نگر نصمالپور گورکنات مندر ہزاریپور دھرمشالہ گورکپور ریلوے اسٹیشن وشویدیلے چورہ مہدیپور رامگرطال ایمس مالوی نگر ایم 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 یوٹی دیوے نگر ہوتے ہوئے صوبہ وازار تک جائے گا اس سمن میں مندلائیو جہنت نالکر نے کہا کہ میٹرو کے سنچالن کو لے کر کارواہی شروع ہو گئی ہے جنپد واسیوں کو میٹرو کی سوغات ملنے جا رہی ہے جبکہ صدر سانسد روی کشن نے کہا کہ گورکپور نیرنطر پرگتی کے پت پر اگرسر ہے اور اسی پرگتی کے کرم میں گورکپور واسیوں کو میٹرو کی سوغات ملنے جا رہی ہے اس سے وکاس کے ساتھ ساتھ روزگار کے بھی سادھن اپلد ہو سکیں گے میٹرو کے سمن میں گورکپور نیرنطر سے وشیش بات کرتے ہوئے مندلائیو جہنت نالکر واسدر سانسد روی کشن نے کہا موسیقی موسیقی میٹرو کا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ گورکور میں ایک میٹرو دو رود پرستاویت ہے اور اسی پر اس کی سٹڈیز اور یہ سب چلنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو کی ادھکاری بھی تھے پرمک سچے باباس تھے تو پریاس یہ ہے کہ کاؤس بینیفٹ اینالسز کر کے ہم اچھے سچا ایک پروجیکٹ یہاں پر لائیں آج جی جہاں مخی منتری ہو اور ان کا گورکپور ان کا چھیتر ہو اور وہاں پر وکاس اب گورکپور جیسے اتر پردیش کا وکاس ہو رہا بھارت کا وکاس ہو رہا تو گورکپور کہاں پیچھے رہ جائے گا اور گورکپور میں اب آٹ نو جہاز چلنے لگا ہے بہت ساری سویدھائیں جہاز ہاؤس فول چل رہا ہے لوگ اچھا کر رہے ہیں ایمز آ رہا ہے اور بھی چیزیں ترقی کرے گی جب ایمز آئے گا تو لوگ آئیں گے کافی یہاں شوٹنگز ہوں گی یہاں پر روزگار بڑے گا فرٹیلائزر آئے گا تو کئی لوگوں کو روزگار ملے گا تو صرف اچھا ہی ہو رہا جیسے مہارات جی بول رہے تھے کہ ہماری سرکار آ جائے ہمارا سانسد آ جائے ہماری بھاشفہ کی سیٹ آ جائے اور اس کے بعد آپ دیکھئے اور آپ وہ ترقی دیکھ رہے ہیں اس میں میٹرو ایک سوگات